موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی آج اسلام آباد میں پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاسے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے منفی اثرات کے باوجود حکومت کی موثر پالیسیوں کے نتیجے میں ملک درست سمت میں گامزن ہو گیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے تجارتی پالیسی میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے پاکستان اور جرمنی کے درمیان دو طرف تعلقات کے ستر برس مکمل ہونے پر جرمن بحری جہاز نے کراچی کے دورہ کیا اور دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کے لیے دو طرفہ مشک میں حصہ لیا خیبر پختونخہ نے مرالہوار بلدیاتی انتقابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب خبریں تفصیل سے سادر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے منفی اثرات کے باوجود حکومت کی موثر پالیسیوں نے ملک کو درست سندھ پر ڈال دیا ہے آج پارلمن کے مشترکہ اجلا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ معاشی شرنمو تین آشار یا نو چار فیصد رہی انہوں نے کہا کہ برامدات پچیس سرب تیس کروڑ ڈالر سے تک پہنچ چکیاں اور ترسیلات اثر انیس سرب ڈالر سے زائد وصول ہوئیں انہوں نے کہا کہ روان مالی سال کے پہلے دو ماہ کے دوران ترسیلات زر میں دس فیصد اضافہ دیکھا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کاروبار آسان بنانے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے آج اسلام آباد میں چینی کمپیوں کے سربراہان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو مراد فرہم کی جا رہی ہیں اور ترقیقار کو آسان بنائے گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سنتی ترقیق کے حوالے سے چین سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقعے اور ہنرمن افرادی قوت پیدا ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چھوٹے اور درمیان درجے کے کاروبار کے لیے بہت گنجائش موجود ہے چین کی کمپنیاں اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں وزیراعظم نے وفد کو یقین دلائے کہ وہ وزاعت خود ہر ماہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اجلاس کی صدارت کیا کریں گے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ذراعت ماہی گیری سبزی اور پھلوں کی پیداوار آئی ٹی اور چھوٹی سنتوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو تمام امکنہ سہولیات فرام کرے گی پاکستان اور جرمنی کی درمیان باہمی تعلقات کے ستر برس مکمل ہونے پر پی ایس بائرنہ نے روما کی آٹھ سے بارہ تاریخ کو کراچی کا دورہ کیا پاک بہریہ کے مطابق چاروزہ دورہ بندرگاہ اور سمندری حدود پر مشتمل تھا بندرگاہ کے مرحلے میں بہت سی بندرگاہوں کی سماجی تقریبات نمائی جگہوں کے دورے پیشاورانہ موضوعات پر مباعثے ایک دوسرے کے جہازوں کے دورے اور جہاز میں استقبالیاں تقریب شامل تھیں افغانستان میں نئی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز آج کابل کے حوائی ڈے پر اتری پی آئی اے کاملا غیر ملکی صاحبیوں کو کابل لے گیا اور عالمی بینک اور ذراعہ بلاک کی عالمی تنظیموں کی ایک ٹیم کے ساتھ واپس آیا کابل میں نئی افغان حکومت کے قیام کے بعد غیر ملکی مسافروں کی یہ پہلی پرواز تھی ایک بیان میں پی آئی اے کی چیف اگزیکٹیو آفیسر ائر مارشل رٹائر ارشد ملک نے کہا کہ پرواز کا مقصد پاکستان اور افغانستان کی درمیان جذبہ خیر سگالی کو فروغ دینا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پرواز چلانا پی آئی اے اور یورپی دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے پی آئی اے کی چیف اگزیکٹیو آفیسر نے امید ظاہر کی کہ پروازوں کی آمد و رفت کو جلد مکمل طور پر بحال کیا جائے گا خیور پختونخواہ حکومت نے بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ کیا ہے یہ بات اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے معاملے خصوصی کامران بنگش نے آج پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے دی گئی میڈیا بریفنگ میں کہی انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات دیہاتوں اور قریبی کانسلوں میں منقد کیے جائیں گے ممتاز مزاہیہ ادھکار صفیر اللہ لہری کی آج نمی برسی منائی جا رہی ہیں لہری کا شمار صفیہ اول کے مزاہیہ ادھکاروں میں ہوتا تھا انہوں نے انیس سو پچاس سے انیس سو اسی کی دہائیوں کے دوران فلم کریئر کے ذریعے شہرت پائی انہوں نے تقریباً ایک درجن فلموں کے لیے نگار ایوارڈز حاصل کیے وہ دوہزار بارہ میں آج ہی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.cov.p کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں